روڈن انکلیو کے خلاف آر ڈی اے نے کوئی گرینڈ آپریشن کیا یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں ہم علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں روڈن انکلیو کی جو زمین ہے اڈیالا روڈ کے اوپر وہاں پر آر ڈی اے کا جو ہے وہ گرینڈ آپریشن جاری ہے رحمود دین نعیم صاحب جن کے نام پہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جو روڈن انکلیو کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا کہیں آتا پتہ نہیں ہے ان کے وقلہ جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ کوٹ کے کچھ آرڈرز وغیرہ وہ لے کے آئے ہیں اور یہ ساری کی ساری ایک فریولس ایکٹیوٹی یہاں پہ بوگس ایک پرگام دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی فراڈ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنے سے اجتناب کریں تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ آر ڈی اے کا اسی طرح کا گرینڈ آپریشن آپ کی جو اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے اچھا یہاں پر ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے آر ڈی اے نے کوئی گرینڈ آپریشن کیا ہے روڈن انکلیو کے خلاف روڈن انکلیو اسلامباد میں ایک پروجیکٹ ہے یہاں پر میرا سوال یہ نہیں ہے کہ روڈن انکلیو ٹھیک ہے کہ نہیں روڈن انکلیو لیگل سوسائیٹی ہے یا اللیگل سوسائیٹی ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا میرے دو تین سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ راول پنڈی ڈیولپنٹ آتاریٹی ہو گئ یا ٹی اے میں والے ہو گئے ان لوگوں نے اس وقت ان کو کیوں نہیں رکا جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا ابھی یہ لوگ کیوں رک رہے ہیں اگر اس پروجیکٹ میں کوئی مسئلہ تھا ان کی لیگل ڈاکومنٹیشن میں مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ تو سٹارٹ سے ہی تھا نا ابھی سے تو نہیں ہے تو آپ لوگوں نے سٹارٹ میں کیوں نہیں رکا ان کے پاس اینوس ہی نہیں تھا آپ لوگ ان کو کنسٹرکشن کیوں کرنے دے رہے تھے آپ لوگوں نے سٹارٹ میں کیوں نہیں رکا ابھی اگر آپ گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں تو ابھی اس کا نقصان کس کو ہوگا اس وقت آپ لوگ کہاں پر تھے جب یہ ادھر لوگ لاکھوں لوگ لاکھوں روپے لگا رہے تھے لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو نہیں روکا کہ یہ اللیگل پروجیکٹ ہے آپ لوگوں نے کوئی نوٹفیکیشن نہیں دی آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیا نوٹفیکیشن کو چھوڑے آپ جا کے ڈائریک ڈیولپمنٹ کو روک لیتے ہیں اس سوسائیٹی کو بین کر دیتے کہ یہاں پر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے آپ کے پاس انویس ہی نہیں ہے اب بھی اگر آپ لوگ ان کو روکیں گے تو ابھی نقصان کس کا ہوگا ڈیلر نے اپنا فائدہ اٹھا لیا ہاں سوسائیٹی نے ارگو روپے کما لیے نقصان کس کا ہو رہے نقصان تو انویسٹر کا ہو رہے جس بیچارے نے یہاں پر لاکھوں روپے مشکل سے جوڑ جوڑ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے ان کے لاکھوں روپے آپ ادھر ڈوب رہے ابھی نقصان جو ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا چاہیے تو یہ تب پنجاب آو سنگ آتھاریٹی کو ریول پینڈی ڈیولپمنٹ آتھاریٹی کو یا ٹی اے میں کو کوئی بھی ہو جو بھی کنسٹرکشن آتھاریٹی ہے آپ لوگ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو سٹارٹ سے روکتے ہیں اور صرف یہ پروجیکٹ نہیں اسلامباد پینڈی یا کہیں ہی پورے پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹ سے جتنے بھی کنسٹرکشن آتھاریٹی ہے وہ لوگ ان کو سٹارٹ سے ہی روکے جب لوگ پیسہ جب لوگوں نے پیسہ ہی نہیں لگایا ہوتا جب یہاں پر لوگ پیسے لگا لیتے ہیں جب انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر تو نقصان ان کا اور ہوتا ہے نا سوسائٹی کا کچھ نہیں بھی گلتا سوسائٹی نے آرکو روپے کم آ لیے ڈیلرز نے بھی کم آ لیے نقصان اس کا اور ہے جس بیچارے نے یہاں پر پیسے لگایا ہوئے چاہیے تو یہ کہ آپ سٹارٹ سے ان کو روکے ان کے پاس ایمیسین ہے دوبائی میں اگر آپ لوگ دیکھیں دوبائی میں اگر کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو جو بندہ اس پروجیکٹ کو بنا رہتے ہیں وہ سب سے پہلے کنسٹرکشن آتھاریٹی اس کے پاس اس پروجیکٹ کی جو ورط ہوتی ہے لیٹسے اس پروجیکٹ کی ورط ہنڈرڈ کروڑ ہے تو ففٹی کروڑ آپ نے اس کنسٹرکشن آتھاریٹی کو دینے ایڈوانس میں اس کے بعد آپ کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کو بیچ سکتے ہیں اگر آپ ففٹی پرسنٹ کنسٹرکشن آتھاریٹی کو نہیں دیتے تو آپ کو کہیں پر بھی اجازت نہیں ملتی دوبائی میں کسی پروجیکٹ بنانے کی یا کس سوسائٹی بنانے کی تو یہاں پر ایسے رولز کیوں نہیں ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر لوگ انویسمنٹ کر دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اس کے بعد راول پینڈی ڈیولیممنٹ آتھاریٹی کے شہزادوں کو یاد آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ پروجیکٹ تو ان لیگل ہے ابھی جا کے اس پر گرینڈ آپریشن کریں خدا کے بندوں آپ لوگوں کو سٹارٹ سے کرنا چاہیے نا اور پھر آگے سے کیا کرتے جو ڈیلرز ہیں جو اس کے حق میں بولتے جو صحیح بات کرتے ہیں ان کو آپ لوگ نوٹفیکیشن بیٹھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں بولا یا اس پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کی تو ہم آپ کو آپ کا لائسنس کینسل کر دیں گے ہمارا لائسنس کینسل کرنے تو کر دیجئے وہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن یہ ہے بات یہ ہے کہ خدا کے بندوں لوگوں کا نقصان ہونے سے پہلے آپ لوگ سوچ لیا کر ہے جب لوگ انویسمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کر دیں اگر آپ لوگ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہاں پر جتنے لوگوں نے ابھی تک انویسمنٹ کی ہے ان کو آپ سارے پیسے ریٹرن کر دیں گے کوئی پروفٹ کچھ نہیں جتنے پیسے یہاں پر لوگوں نے انویسٹ کیے ان کو اگر آپ سارے پیسے ریٹرن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ گرینڈ آپریشن کریں لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سٹارٹ سے ہی ایسے پروجیکٹس کو روکیں جو انویسی نہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ایسے پروجیکٹس کو سٹارٹ سے روکیں میں نے کبھی بھی روڈن انکلیف پہ کام نہیں کیا اس وجہ سے میں نہیں بولا کہ میں نے بہت سارے کلائنٹس میں روڈن انکلیف میں آج تک کوئی ڈیلی نہیں کی لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر ڈیلرز نے یہاں پر ڈیلنگ کی ہے زیادہ تر لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہے میں جانتا ہوں اس پروجیکٹ کو میرا اپنا دل نہیں تھا اس لیے میں نے اس پر کام نہیں کیا ہوا لیکن جن لوگوں نے کیا جن لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کیا ان بیچاروں کا کیا ہوگا